پاکستان میں اس وقت شام کے ساتھ بھارت میں ساڑھے ساتھ اور یہاں ہماری سٹوڈیوز کے گھڑیوں میں صبح کے دس بج رہے ہیں وائس آف ایمریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے ہماری باقاعدہ نشریات کا آغاز ہوتا ہے پہلے گھنٹے کے لیے میں ہوں آپ کا میزبان خالد حمین جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں فیس بک لائف پر ہم آپ کے سامنے ہیں اور ویب سائٹ اور ریڈیو پر ہمارا ایک گھنٹے کا نیوز شو جاری رہے گا تو آغاز کرتے ہیں پہلے آج کی اہم قبروں کی سرخیوں سے اسلامباد ہائی کوٹ نے ملک وزیر خارجہ اور حکمرہ جماعت مسلم لیگ نون کے رانما خاجہ آصف کو عصا سے چھپانے کا الزام ثابت ہونے پر نا اہل قرار دے دیا ہے اور پاکستان کے صوبے خیبر پختونخواہ کی ایک عدالت نے سابق صوبائی مشیر اور رکنے صوبائی اسمبلی سردار سورن سنگھ کے قتل کے تمام چھے ملزمان کو ادم ثبوت کی بنا پر بری کر دیا ہے پاکستان کے جنوب مغربی صوبے بلچستان میں دہشتگردی کے واقعات میں حالیہ ہفتوں میں ایک مرتبہ پھر اضافہ ہوا ہے جن میں نہ صرف سیکیورٹی اور قانون نافذ کرنے والے اداروں بلکہ مسیحی اور ہزارہ شیعہ برادری سے تعلق رکھنے والوں کو بھی حدف بنایا گیا ہے افغانستان کے جنوبی صوبے قندھار میں بدکروز نامعلوم مسلح افراد نے ایک افغان صحافی کو گونیا مار کر ہلاک کر دیا ہے اور شمالی مایانبار میں حالیہ ہفتوں کے تازہ لڑائی کے دوران ہزار ہر شہری بے کھر ہو گئے ہیں جن میں سے زیادہ تر کسی امداد کے بغیر ہیں اس سے ہی خدشات بڑھ رہے ہیں کہ موجودہ حکومت کے دور میں امن عمل رک گیا ہے اور شمالی اور جنوبی کوریا کے لیڈروں کے درمیان جمعہ کو ہونے والی تاریخی سربراہ کانفرنس کے تیاریاں آخری مراحل میں ہیں وائٹ ہاؤس کے فیزیشن ریئر ایڈمیرل رونی جیکسن نے فیصلہ کیا ہے کہ وہ اس نامزدگی کے لیے اپنا نام واپس لے لیں گے جو ان کی سابق فوجیوں کے امور کے وزیر کے لیے کی گئی تھی امریکہ کے محولیات کے تحفظ کے ادارے کے سربراہ سکوٹ پریٹ جمعیرات کے روز ایوان نمائنگان میں قانون سازوں کے سوالات کا سامنا کریں گے ان پر اپنے دور اقتدار میں اخراجات کے غلط استعمال اور اخلاقیات کے الزامات ہیں یہ تھی شہ سرخیاں اور تفصیل چند لمحے بعد اور جیسا کہ سب سے پہلے ہم نے آپ کو خبر دی کہ اسلامباد خائی کوٹ نے ملک کے وزیر خارجہ اور حکمران جماعت مسلم لیگ نون کے رہنمہ خاجہ عاصف کو اساس چھپانے اور غیر ملک میں کام اور قیام کا اجازت نامہ جسے معروف الفاظ میں اقامہ کہتے ہیں وہ رکھنے کا الزام ثابت ہونے پر نا اہل قرار دے دیا ہے اس پر مزید گفتگو کریں گے ہم اپنے ساتھی محمد اشتیاخ سے جو اسلامباد میں ہیں صاحب کیا آپ کے پاس اس خبر کے تفصیلات ہیں جی خواجہ عاصف کے خلاف یہ جو مقدمہ تھا یہ ان کے ایک سیاسی حریف نے دائے کیا تھا عثمان ڈار جن کا تعلق بھی سیال کوٹ سے ہے اور وہ تحریک انصاف کے ایک رہنما ہے عثمان ڈار کو دوہزار تیرہ کے عام انتخابات میں خواجہ عاصف کے ہاتھوں شکستہ سامنا کرنا پڑا تھا پاکستان تحریک انصاف اور عثمان ڈار اسے ایک بڑی کامیابی قرار دے رہے ہیں اور ان کا کہنا ہے کہ یہ ان کی ایک سیاسی فتح ہے اور اخلاقی فتح بھی ہے جبکہ دوسری جانب فاجہ عاصف نے ایک مختصر پیغام میں یہ کہا ہے کہ وہ اس فیصلے کو ملک کی سپریم کورٹ میں چیلنج کریں گے اور انہیں تبقہ ہے کہ وہ وہاں سے اس پر کوئی انصاف مل سکے گا لیکن ساتھ ہی ساتھ یہ کیا سرائیاں اور چیمہ گوئیاں بھی ہو رہی ہیں کہ اس فیصلے کے آئندہ عام انتخابات اور خاص طور پر حکمران جماعت مسلم لیگ نون کی جو سیاست ہے اس پر کیا اثر پڑے گا اگرچہ مسلم لیگ نون کے بعض رہنماؤں کا کہنا ہے کہ اس سے مسلم لیگ نون کی جو عوام میں پذیرائی ہے اس کو دھچکہ نہیں لگے گا کیونکہ اس سے پہلے بھی اس طرح کے فیصلے آ چکے ہیں جس کے باوجود مسلم لیگ نون کی جو مقبولیت ہے وہ عوام میں اب بھی بدستور قائم ہے اب سے کچھ دیر پہلے نواز شریف نے اپنی جماعت کے بعض کارکونوں سے خطاب میں یہ کہا کہ جب سے ان کو ناہل قرار دیا گیا ہے اس کے نہ صرف ملک کی معاشی صورتحال پر اثر پڑا ہے بلکہ کئی اور جو ایسے ترقیاتی کام تھے وہ بھی متاثر ہوئے ہیں اگر یہ اپیل جاتی ہے سپریم کورٹ میں تو کیا کوئی فیصلہ تبدیل ہو سکے گا یا یہی برقرار رہے گا کیونکہ یہ تین رکھنی بینچ کا ایک متفقہ فیصلہ ہے ان کو اپیل کا حق تو حاصل ہے اور وہ سپریم کورٹ جائیں گے بھی لیکن اب تک کی جو قانونی رائے سامنے آئی ہے اس کے مطابق وقلہ کا یہی کہنا ہے کہ کیونکہ تمام ججوں نے متفقہ طور پر یہ فیصلہ دیا ہے اور اس کے امکانات بظاہر کچھ کم ہی ہیں کہ اس کو بدلا جا سکے سپریم کورٹ میں اور شاید اس کا ادراف جو ہے مسلمی قنون کی قیادت کو بھی ہے اچھا ایک دوسری خبر یہ ہے کہ اسلامباد میں پشتون تحفظ مومنٹ نے کوئی ریلی نکالی ہے اس کی کیا تفسیت پشتون تحفظ مومنٹ کے جو حامی ہیں انہوں نے آج مول کے مختلف حصوں میں اعتجاجی ریلیاں نکالی ہیں اسی سلسلے میں ایک ریلی اسلامباد میں بھی منقض ہوئی جس میں وہ لوگ یہ مطالبہ کر رہے تھے کہ حالی میں پی ٹی ایم کے حق میں جو مظاہرے ہوئے ہیں اس کے دوران بعض افراد کو مبینا طور پر لاپتہ کر دیا گیا ہے اور کچھ کے خلاف مقدمات درش کیا گیا ہیں یہ لوگ یہ مطالبہ کر رہے تھے کہ کیونکہ ان کی جدوجہد ہے وہ پورم ہے اس لیے جو لوگ لاپتہ ہوئے ہیں حالی میں ان کی بازیابی جلد از جلد ان کو یقینی بنایا جائے اور ساتھ ہی ساتھ اگر جو مقدمات درش ہوئے ہیں ان مقدمات کا بھی خاتمہ کیا جائے تو آج کے یہی جو اعتجاج تھا اسلامباد میں تو جو لوگ اعتجاج کر رہے تھے وہ پورم طور پر منتشر ہو گئے اور ملک کے دیگر علاقوں سے بھی تہام جو اطلاعات ہیں کہ نہور میں شاید اعتجاج کرنے والوں میں سے بعض کو پولیس نے اپنی تحویل میں لیا ہے بہت شکریہ محمد اشتیاخ آپ کا تو یہ ہمارے ساتھ محمد اشتیاخ جو ہمیں تفصیلات سے آگاہ کر رہے تھے اور اب کچھ مزید خبریں افغانستان کے جنوبی صوبہ غندھار میں بدھ کے روز نوالوم مسلح افراد نے ایک افغان صحافی کو گولی امار کر جانباہ کر دیا ہے صوبہ مزرائے ابلاغ سے وابستہ کارکنان نے حملے کو آزادی ازار کو دوانے کی ایک کوشش قرار دیا ہے واقعی کی تفتیش جاری ہے اور حکام حملے میں شدت پسندوں کے ملبس ہونے کے امکان کو رد نہیں کرتے اکتیس برس کے عبدالمنان کو بت کے روز غندھار شہر میں موٹر سائیکل پر سوار نامعلوم مسلح افراد نے گولی ماری عبدالمنان نے ایک نیجی ٹیلیویزن اسٹیشن کابل نیوز کے لیے ریپورٹنگ کیا کرتے تھے اہل خانہ کے مطابق انہیں کچھ عرصے سے ٹیلیفون پر تھمکیاں مل رہی تھی ٹیلیفون پر اہل خانہ نے بتایا کہ ہمارا کسی سے کوئی تنازع نہیں تھا اگر کوئی ملوث ہو سکتا ہے تو یا تو طالبان ہوں گے یا پھر افغان حکومت قتل ہونے والے صحافی کے بھائی عبدالمنان سے تازیت کے لیے لوگ اکھٹے ہوئے غندھار میں مقامی اخبار نمائندوں نے بتایا کہ وہ حکومت سے مطالبہ کر رہی ہیں کہ حملے میں ملوث لوگوں کو انصاف کے کٹہرے میں لائے جائیں شمالی میانمار میں حالیہ ہفتوں کے تازے لڑائی کے دوران ہزارہ شہری بے گھر ہو گئے ہیں دن میں سے زیادہ تر کسی امداد کے بغیر ہیں اس سے یہ خدشات بڑھ رہے ہیں کہ موجودہ حکومت کے دور میں امن عمل رک گیا ہے مقامی ذرائع نے وائس آف امریکہ کو بتایا کہ میانمار کی فوج اور کاتین کی آزادی فوج کے درمیان لڑائی کے باعث مقامی شہری حالیہ ہفتوں میں کاتین ریاست کے کم از کم تین ظلوں میں نقل مکانی کر گئے ہیں مقامی پارلیمنٹ کے نمائندے اوچھو نے وائس آف امریکہ کو ٹیلی فون پر بتایا کہ تقریباً ڈیڑھ سو افراد ہیپ کارٹ کے نزدیک شدید لڑائی والے علاقے سے نکل نہیں سکے ہیں انسانی حقوق کے ایک ماہر ڈیویڈ بولکے نے بتایا کہ پچھلے مہینے ہزارہ افراد لڑائی سے بے گھر ہوئے ہیں لیکن حکومت کے ترجمان زہتی نے تردید کی کہ فوج ٹڑائی والے علاقے میں پھنسے شہریوں تک امداد کی رسائی کو روک رہی ہے شیمالی اور جنوبی کوریا کے لیڈروں کے درمیان جمعہ کو ہونے والی تاریخی سربراہ کانفرنس کے تیاریاں آخری مرحلے میں ہیں صبح کے وقت شیمالی کوریا کے لیڈر کم جانگ انوز فوجی حد بندی کو بور کریں گے جو پان منجام گاؤں میں دونوں کوریاوں کو تقسیم کرتی ہے یہاں انیسو تریپن میں کوریائی جنگ کا عارضی صلح نامہ ہوا تھا وہ جنوبی کوریا کے صدر منجائے ان کے ساتھ جنوبی کوریا کے جانب قلعہ بند غیر فوجی زون میں ملاقات کریں گے دونوں کوریاوں کے درمیان یہ تیسرا سربراہی اجلاس ہے لیکن یہ پہلا موقع ہے کہ کمیونسٹ شیمال کا ایک لیڈر جمہوری جنوب میں داخل ہوگا سن دو ہزار اور سن دو ہزار سات میں ہونے والی سربراہی اجلاس میں شیمالی کوریا میں منقض ہوئے تھے مون اور کم براہ راست باتچیت کریں گے وائٹ ہاؤس کے فیزیشن ریئر ایڈمیرل رونی جیکسن نے فیصلہ کیا ہے کہ وہ اس نام صدقی کے لیے اپنا نام واپس لے لیں گے جو ان کی سابق فوجیوں کے امور کے وزیر کے لیے کی گئی تھی اس سے پہلے قانون سازوں نے ان کی پیشہ وارانہ بد اندزامی اور کسرت مینوشی پر تحقیقات کا مطالبہ کیا تھا صدر ڈانالڈ ٹرمپ نے منگل کے روز کہا تھا کہ وہ جیکسن پر چھوڑتے ہیں کہ وہ کابینہ کے رکن کی نامزدگی سے پیچھے ہٹتے ہیں یا نہیں ریپبلیکنز اور ڈیموکریٹس دونوں قانون سازوں نے جیکسن کی نامزدگی کی توصیق کے لیے سمات غیر معینہ مدت تک کے لیے ملتوی کر دی تھی اور ان کے خلاف تحقیقات کا مطالبہ کیا تھا امریکہ کے محولیات کے تحفظ جمعیرات کے روز اہوان نمائنگان میں قانون سازوں کے سوالات کا سامنا کریں گے ان پر اپنے دور اقتدار میں اخراجات کے غلط استعمال اور اخلاقیات کے الزامات ہیں وہ اہوان کے دو کمیٹیوں کے سامنے ادارے کے بجٹ کے بارے میں سماعت میں حصہ لیں گے لیکن قانون ساز متوقع دور پر ان سے فرسٹ کلاس میں فضائی سفر اپنی سیکیورٹی کی تفصیلات اور واشنگٹن میں کمرے کو لیس پر لینے کے بارے میں سوالات کریں گے کانفرنس کے کچھ ریپبلیکن ارکان بھی ڈیموکریٹس کے ایک بڑے گروپ میں شامل ہو گئے ہیں جو پرویٹس کے اخدامات پر تقیقات اور ان کی برطرفی کا مطالبہ کر رہی ہیں صدر ٹرمپ نے اس مہینے کے شروع میں کہا تھا کہ ان کے خیال میں پرویٹ بہترین کام کر رہے ہیں فرانس کے صدر ایمانویل مہخا نے امریکی کانگریس کے ارکان پر زود دیا ہے کہ وہ اس بات کو یقینی بنائیں کہ امریکہ ایران کے ساتھ عالمی طاقتوں کے جوہری معاہدے سے وابستہ رہے موت کو واشنگٹن ڈی سی میں کانگریس کے دونوں ایوانوں کے مشترگہ اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے فرانسیسی صدر نے کہا کہ ایران کے پاس کبھی جوہری ہتھیار نہیں آنے چاہیے اور اس کے لئے ضروری ہے کہ موجودہ معاہدے کو برقرار رکھا جائے یہ تھی مخبریں اور ریپورٹیں جو فیس بک لائف پر ہم نے آپ کے لئے پیش کی ویب سائٹ اور ریڈیو پر ابھی ہمارا یہ شو جاری ہے ہمارے ساتھ رہیے گا فیس بک لائف سے اجازت لیتے ہیں اللہ حافظ